اعوذ باللہ منشتوان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ویوبرز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خیر و آپیت سے ہوں گے ویوبرز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو الگزینڈر فوپ کی مشہور پوائیم دا ریپ آف دا لکھ کی سمری کنٹیکس مین دیم مین آئیڈیا اور سینٹرل آئیڈیا اردو اور انگلیش اور اس کے علاوہ ٹو دا پوائنٹ اور شورٹ انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ویوبرز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک کنٹیکس دکھاؤں گا جو کہ آپ ہر سٹینزے ہر لائن میں کنٹیکس کے طور پر لکھ سکتے ہیں ریفرنس ٹو کنٹیکس خاص طور پر ایم اے انگلیش والوں کے لیے بہت ہی اہم اور وی ایس انگلیش کے سٹوڈینٹس کے لیے بہت ہی اہم ہے تو ویورز کائنٹلی آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنٹلی میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تانکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سب سے پہلے اردو میں سمری اس ویڈیو کی سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں پوپ اٹھارویں صدی کا شاعر تھا اور اس نے اٹھارویں صدی کی موڈرن وومین کے فیشن کو کریٹی سائز کرنے پر یہ نظم لکھی یعنی تنز کرنے کے لیے یہ نظم لکھی ویورز ایک فرضی کردار بلینڈا کے ذریعے اس نے موڈرن فیشنیبل وومین کو کریٹی سائز کیا اب میں آپ کو بتاتا چلوں بلینڈا ایک خوبصورت بالوں کی لٹ والی عورت تھی اور اس کو شونک تھا پالٹیوں میں جانے کا اور مردوں کو خوش کرنے کا تو یہ ایک مجمع میں جاتی ہے ایک محفل میں جاتی ہے اور وہاں ایک بیرن نامی آدمی سے تاش کی گیم کھیلتی ہے اور وہاں تاش کی گیم جیت جاتی ہے اور جوش میں آ کر شور مچانا شروع کر دیتی ہے اب بیرن جونسہ ہوتا ہے اسے غصہ آتا ہے وہ انتقام بدلہ لینے کے لیے اس کے خوبصورت بالوں کی لٹ کو کاٹ لیتا ہے اور پوری مجلس کے سامنے بلینڈا کو غصہ اور غم ہوتا ہے غم اور انتقام کی تصویر بن جاتی ہے اور اس سے بہت غصہ آتا ہے وہ رونا شروع کر دیتی ہے اس کی سہیلی اسے کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا نیکسٹ ڈیئر یہ بالوں کی لٹ دوبارہ آئے گی تو تم پرشان نہ ہو اسے نظر انداز کرتو آخر میں الگزینڈر پوپ کہتا ہے جی عورت کی اصل خوبصورتی اس کا اخلاق ہے برونی خوبصورتی فانی ہے جو کہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی تاہم اخلاق اور نیکی عورت کا اصلا زیور ہوتا ہے یہ ہے جی اس پوئیم کا مین تھیم سمری اب چلتے ہیں جی انگلیش میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپر کلاس آپ نے لگانا ہے جی اپر کا مطلب ہوتا ہے جی بڑی کلاس ان لندن ایڈ تا ٹائم اس وقت کی سٹیر آئیزز کا مطلب ہوتا ہے جی تنز کرتا ہے موک اپک 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 سے چھوٹی پوئیم کو کہتے ہیں اپر کلاس بڑی کلاس لندن لندن کی دا سٹوڑی فوکس مین فوکسیز مین تھیم آف لندہ ہوس لک اوپ ہائر کٹ آف ایٹ آف سوشل گیدرنگ سوشل گیدرنگ یعنی محفل مجلس ٹھیک ہے رش والی جگہ پر اس کے بالوں کی لٹ کٹی گئی یہ سٹوڑی مین کریکٹر کو بیان کرتی ہے جس کی بالوں کی لٹ مجلس میں اجتماع میں کاٹ لی گئی یعنی کٹی تھی وہ کس نے کٹی تھی جی بیرن نامی شخص نے ویورز اب نیکسٹ یہ جونسا کنٹیکس ہے میں پیراگراف کی صورت میں تقسیم کر رہا ہوں لیکن آپ نے اسے تقسیم نہیں کرنا آپ نے لائن وائز ہی لکھنا ہے کیونکہ یہ واضح نظر آنے کے لیے میں نے یہ دوبارہ ویڈیو بنائی ہے پہلی ویڈیو جونسی ہے میری وہ بھی اپلوڈ ہے لیکن اس میں واضح نہیں ہے سٹوڈینٹس کے بہت سے کمنٹس آ رہے تھے سر واضح الفاظ میں نہیں ہے تھرو دا کریکٹر آف لنڈا پوپ ریپریزنٹس ہیز بیو پوائنٹس اینڈ اون دا ایمورل اینڈ فیشنوبل اف دوز وومن ان ایٹین سینچری کریکٹر آف لنڈا کے ذریعے پوپ ریپریزنٹس ظاہر کرتا ہے ہیز بیو پوائنٹ اپنا خیال اینڈ اون دا ایمورل اور بوڑی اینڈ فیشنوبل اور فیشنوبل اف دوز وومن جو کہ اٹھارویں صدی کی عورتیں ہیں ان ایٹین سینچری سوسائیٹی اٹھارویں صدی سے تعلق رکھتی ہیں کریکٹر آف لنڈا کے ذریعے پوپ نے یہ ظاہر کرنے کی بوڑی اور فیشنوبل اٹھارویں صدی کی اٹھارویں صدی کی معاشرے کی بوڑی اور فیشنوبل عورتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے یعنی پوپ نے دراصل یہ چاہتا ہے وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اٹھارویں صدی کی عورتیں کتنی فیشنوبل تھی اور کتنی بوڑی تھی جو کہ اس معاشرے میں تباہی پھلا رہی تھی پوپ چاہتا ہے ثابت کرنا پروف ثابت کرنا انٹرنل اندرونی جو مشتمل ہے خوبیوں پر اور میرٹ میٹس آلوٹ پر بیورز میں امید کرتا ہوں یہ کنٹیکس آپ کو پسند آیا ہوگا یہ تین لائنوں پر مشتمل کنٹیکس ہے لیکن یہ کمز کم پچاس لفظوں پر مشتمل ہے تو کائنٹلی آپ نے یہ لازمی تیار کر لینا ہے اگر بیورز آپ کو اون لائن نائن سے لے کر ایم میں انگلیش کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے یعنی آپ اون لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو کائنٹلی آپ میرے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کے ایڈمیشن سے لے کر ایگزیم کے آخری دن تک بھرپوٹ ساتھ دوں گا اور بہت ہی مناسبی اس ہے اور اس کے علاوہ آپ کو آئی ایس ایس بی سے لے کر پی پی ایس تی تک بھی اون لائن پریپریشن کی سہولت بھی فراہم کروں گا زوم ایپ پر اور اس کے علاوہ ورس اپ گروپ کی صورت میں جو امید وار انٹریسٹی ہیں وہ میرے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد پاکستان پائندہ بعد